اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سٹیچنگ میڈ ایزی آج ہم خرارہ کے ساتھ پہنے جانے والی شرٹ بنا رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ 1.5 میٹر فیبری کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ لیسی ہوس کریں گے اور دو کلر کا یہ دھگا ہوس ہوگا سب سے پہلے کمیز کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دو پیس لیے ہم نے جن کی ویڈ ہے یارہ انچ اور لیندھ ہے چودہ انچ اب اسے فولڈ کریں گے اور شولڈر رکھیں گے چار انچ چار انچ پہ نشان لگائیں گے اور لیندھ رکھیں گے ساڑھے چار انچ اس طرح نشان لگائیں گے اور یہاں سے گلائی کر دیں گے اب اس کی کٹنگ کریں گے آپ اپر سے half inch cutting کریں گے half inch سے گھن یہاں سائٹ سے تھوڑی سی cutting کریں گے اس طرح نشان لگا کر تھوڑی سی cutting کریں گے گلے کی کٹنگ کریں گے ڈیڑھ انچ اوپر سے رکھیں گے اور ڈیڑھ انچ ہی اس کی یہرائی رکھیں گے اور اسے اس طرح گلائی میں کٹنگ کر دیں گے یہ ہم دونوں پارس کی کٹنگ کٹنگ کر رہے ہیں اب اس کمیز کا ایک حصہ ہم الگ کر دیں گے اور کمیز کے اگلے حصے کی ایک انچ کٹنگ اور گہری کریں گے اس طرح نشان لگائیں گے اور شورڈر کی بھی تھوڑی سی cutting یہاں سے کریں گے تاکہ اس کی fitting اچھی آئے یہ ہماری کمیز کا اگلہ حصہ ہے یہ ہماری کمیز کا اگلہ حصہ ہے اور یہ کا ایک سائی ہے اب ہم کمیز کی سٹچنگ شروع کرتے ہیں تو گھلے کا یہاں چھوٹا سا کٹ لگائیں گے اس طرح سینٹر میں نشان لگا کے اس طرح کٹ لگائیں گے یہ کٹ لگا لیا ہے اب یہ کپڑا لیں گے اور اس کو بھی اس طرح کٹ لگائیں گے یہاں رکھیں گے اور یہاں سلائی لگائیں گے اور اور اس کا آئے آپ جاں کمور اس کے لئے اب اس طرح کمورنے آپ جاں کمورنے فاتو کپڑے کو کٹ دیں گے گانا سے یہاں کٹ لے گا ہی چھوٹا سا اور یہ اس طرح فولڈ کر کے اندر سی لائل کاریں گے کپڑا اندر فولڈ کریں گے اور سائیڈ سے بھی اس طرح فولڈ کر کے یہاں سی لائل کاریں گے موسیقی یہ دیکھیں اس طرح ہنشان دو پچھے کپڑا لگا لیئے اب یہ کمیز کا اگلا حصہ بھی لیں گے اور پچھلا دونوں کو جھوڑ لیں گے اس طرح ان کے شولڈر جھوڑیں گے اور سلائی لگا دیں گے جہاں یہ دیکھیں اس طرح جھوڑ لیا ہے اب ہم یہ کپڑا لیں گے اور اس طرح سے ریب پائپنگ کی کٹنگ کریں گے یہ ہم ایک ایک انچ کی پائپنگ کی کٹنگ کریں گے بعد میں اس سے جوڑ لگا لیں گے اور یہ ہی پائپنگ ہم شولڈر کے اوپر بھی لگائیں گے آرم ہول پہ آرم ہول پہ بھی یہ ہی پائپنگ لگائیں گے اب یہ تین پائپنگ کی سٹیپس ہم نے کٹ لی ہیں دو آرم ہول پہ لگیں گے اور ایک لگے گے یہ نیک پہ اب نیک پہ سب سے پہلے لگا لیں گے اس طرح کھوڑ کے رکھیں گے اور یہ والی پٹی ہم نیک پہ لگائیں گے اسے ہلکا ہلکا کھینچ کے رکھیں گے تاکہ گڑے کی گھڑائی ٹھیک ہے اگر اندر موڑنی ہو پائپنگ تو پھر کھینچ کے نہیں رکھتے یہاں سے کٹ کر دیں گے اب اس پائپنگ کو اس طرح فولڈ کریں گے اور ایک بار یہاں سے فولڈ کریں گے اور اس طرح یہاں سلائل کر دیں گے اگر اسی پائپنگ کو اندر موڑنا ہو تو اندر کی طرف کٹ لگاتے ہیں اور پھر اس طرح موڑ دیتے ہیں بورا لیکن ہم اس کی پائپنگ بنائیں گے باہر کی طرف موسیقی 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 اب یہاں سے فولڈ کریں گے اندر کی طرف اور اس طرف سے بھی فولڈ کر کے یہاں سلائے لگائیں گے یہاں بیک سائیڈ پہ ہم ہک لگا لیں گے بعد میں یہ اس طرح سے ہمارا نیک تیار ہے اب جو پائپنگ ہم آم ہم ہول پہ لگائیں گے اسی اندر کی طرف فولڈ کریں گے تو یہ نیچے رکھیں گے پائپنگ اس طرح موسیقی 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 اب اسے کٹ لگیں گے اب اسے کٹ لگے یہ دیکھیں اس طرح آنبھول کی پائپیں لگ گئی ہے اور سیدھی سائٹ سے اس طرح آئے گا اس کے اوپر ہم نے لیس لگانی ہے اس لیے اسے اندر کی طرف فولڈ کیا اور گلے پہ لیس نہیں لگانی اس لیے پائپنگ کو باہر کی طرف فولڈ کیا اب اس کی دوسری طرف بھی پائپنگ اسی طریقے سے لگا لیتے ہیں پائپنگ لگا کے اسے ہم نے پریس کر لیا ہے اب اس طرف یہ لیس لگائیں گے اور لیس کو نیچے رکھیں گے اور یہ آرڈ ہولڈ کو اوپر رکھیں گے اس طرح اس طرح سیلائی لگائیں گے لیس کسی طرف فولڈ کیا یہ دیکھئے اس طرح لگا لی ہے لیس اب دوسری طرف بھی اسی طریقے سے لگائیں گے دونوں طرف لیس لگانے کے بعد اب ہم یہاں سینٹر میں لیس لگائیں گے دو لائنیں لگائیں گے ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور بعد میں اس کا نیچے سے فولڈ کریں گے اور چاک کے اوپر بھی لگائیں گے سائیڈ کی سلائی ہم بعد میں لگائیں گے پہلے اسے کھول لگتے ہیں اور اس طرح شوڑڑ کے ہاف میں یہاں نشان لگائیں گے اور نیچے سے پہلے یہ سینٹر کا نشان لگائیں گے اور پھر دو انچ چھوڑ کے یہاں نشان لگائیں گے دوسری طرف بھی ایسی نشان لگائیں گے اب یہاں سے بھی دو انچ چھوڑ کے اس طرح نشان لگائیں گے اسی طرح پیچھے بھی لگا لیتے ہیں اب لیتے ہیں اس کے اوپر لگائیں گے یہاں رکھیں نشان لگائیں گے comforting یہ دیکھیں دونوں طرف لیس لگ گئی ہے اب اس کی اندر کی سلائی لگا لیتے ہیں ویسٹ کی اور پھر نیچے سے موڑ کے دوبارہ اس کے نیچے لیس لگائیں گے اب سائیڈ کی سلائی لگائیں گے نیچے سے پانچ انچ چھوڑ کے اس طرح نشان لگا لیں گے اور وہاں سے صدی اس طرح سلائی لگائیں گے دوسری طرف سے بھی پانچ انچ پر اس طرح نشان لگا کے سلائی لگا لیں گے پانچ انچ پر اس کے نشان لگائیں گے پانچ انچ پر اس کے گائیں گے پانچ انچ پر اس طرح نشان لگائیںip چیוב�م یا در بائی چی pigeons eficiał طرف سے پانچ انچ پر اس کے نشان لگائیں گاب اس پر اسے کے ب Revelation ential سلائی لگائیں گے اب نیچے سے فورڈ کریں گے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اب ہم یہاں بھی لیس لگا لیں گے یہاں سے چاک سے شروع کرتے ہیں یہاں کہ اس کا کورنر بنائیں گے لے اس کا اسے فورڈ کریں گے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یہاں دیکھ ورائز بڑائیں گے یہاں اندر سے کٹ کر لیں گے اور اسے اس طرح کر دیں گے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں اس طرح لیس لکی ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس طرح سے ہماری شرٹ تیار ہے اب ہم مغرارے کی سٹچنگ کریں گے پیچھے اس کے ہک لگا لیں گے موسیقی موسیقی